موسیقی 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 اسے سوڑی ارب نے کئی پرکار کی اپرادشو کے لیے لوگوں کے خلاف استعمال کیا ہے ان میں راجبیتک احسیمتی اور نشیلی دواؤں سے سمجدت آروپ شامل ہیں ادھکاریوں کو ترنت مرتیدن پر روک لگانی چاہیے انہیں موت کی سزا کا سہارا لیے بینا انتراستی امانکوں کے انروپ ابھی یکتو پر پھر سے مقدم چلانے چاہیے انتراستی امانا ودکار سنسطہ امریشتر انٹرنیشنل کے انسان 2023 میں سہودی عرب نے چین اور ایران کے بعد سب سے ادھک سنکھیا میں موت کی سزائی دی ہیں اس سال ستمبر تک سعودی عرب نے تین دشکوں سے ادھک سمیہ میں سب سے ادھک سنکھیا میں موت کی سزا دی یہ اقرار 2022 میں دی گئی 195 اور 1995 میں 192 لوگوں میں لوگوں کو دیئے گئے مرتیدن سے کہیں ادھک دکھائی دیتا ہے اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ کتنے بھاگتیوں کو موت کی سزا سعودی عرب میں دی گئی ہے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں موت کی سزا میں بڑھتی ہوئی ہے اور اس سال اب تک 274 موت کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق اس سال جن ویدیشی ناغریکوں کو موت کی سزا دی گئی ہے ان میں پاکستان کے 21 یمن کے 20 سیریا کے 14 نائجیریا کے 10 مصر کے 9 چورڈن کے 8 اور ایتھیوپیا کے ساتھ شابر ہیں اس کے علاوہ اس میں سودان بھارت اور افغانستان سے گوھر کیجئے گا سودان بھارت اور افغانستان سے تین تین اور شریلنگ کا ریٹریریہ اور فلیپین کے ایک ایک لوگ شامل ہیں سعودی عرب نے تو 2022 میں نشیلی دواؤں کے اپرادیوں کی موت کی سزا پر 3 سال کی روک کو ہٹا دیا تھا نشیلی دواؤں سے جلے اپرادیوں کے لیے مرتویگن نے اس سال کے سنکھیا کو پڑھا دیا ہے نشیلی دواؤں سے جلے اپرادیوں نے 92 دواؤں کو اس سال مرتویگن دیا جن میں سے 79 ویدیشی ناغریت تھے سوال یہ اٹھتا ہے کیا مرتویگن کی سزا سے اپراد کم ہوتے ہیں یہ بڑا سوال ہے کیونکہ سعودی عرب جتنے بڑے پیمانے پر موت کی سزا سنا رہا ہے اس کو لے کر یہ سوال اٹھنا لازمی ہے یونائٹڈ نیشن یومن رائٹس کا کہنا ہے کہ جن دیشوں میں مرتویگن کا پرامدھان ہے وہاں اسے اس مطق کے کارن رکھا جاتا ہے کہ اس سے اپراد ہوتے ہیں سماج ویژیاریوں کے بیچ میں یہ عام سہمتی ہے کہ سزا موت اپراد کو روکنے میں کارگر سابط نہیں ہوا ہے یعنی موت کی سزا دینے کے بعد بھی اپراد میں کم ہی نہیں آئی ہے سعودی عرب اس وقت سب سے زیادہ سجائے موت دینے کے معاملے میں نمبر ون پر چلتا ہے اور بار بار دنیا کا دیش الگ الگ دیش اس پر سوال اٹھا رہے ہیں سعودی عرب میں دیے جانے والی موت کی سزاوں کو لے کر اب ہیومن رائٹس سنستائیں آگے آنے لگی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے سوال اٹھانے اور ان کے ویروت کے بعد میں کیا سعودی عرب میں دی جانے والی موت کی سزائیں کم ہو پاتی ہیں یا پھر اسی طرح سے یہ چلتی رہے گی اسپیشل ریپورٹ میں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی دیشوں تنے کے تمام بڑے خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے ناو نویڈا کے ساتھ میں دی جی اجازت نمسکات